اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً اللہ کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بہت سپیشل چنیوڈ کی مٹن کنہ بن رہی ہے جو بہت مزیدار اور طاقت سے برپور ڈیش ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پائے کڑا ہی میں ڈالتے ہیں اور اس میں میں دو لیٹر پانی کے شامل کروں گی اور اس کو ہم سلو آج پہ دو سے تین گھنٹے کے تک اس کو کوک کریں گے اور اس کا ڈکن ہم نے پورا نہیں دینا تاکہ اس کا یقنی باہر نہ نکلے اور ادھر ہم اپنی مٹی کی ہنڈیا میں گوشت شامل کرتے ہیں جو میں نے ون کےجی لیا ہے کنہ دراصل ہم اس مٹی کے ہنڈیا کو ہی کہتے ہیں اور اس میں بہت مزے کا سالن یہ بنتا ہے اس میں ایک عدد ہم پیاس ڈالتے ہیں اور دو چمچ ہم اس میں لیسن ادھرک کے شامل کریں گے اور ہاف لیٹر میں اس میں پانی شامل کروں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ریڈ چلی ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی پاورڈر شامل کرتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کرتے ہیں نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کرتے ہیں یہ سپائسز اس میں شامل کرتے ہیں اس میں تین چار الائچی ہیں چھوٹی بڑی اور دارچینی ہے اور تین لونگ میں نے ڈال لے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اس میں بہت کم سپائسز ڈالے جاتے ہیں اس کنہ میں ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب اس کو ڈکن لگا کے پکاتے ہیں تقریباً اس کو ہم نے درمیانی آج پہ پچاس منٹ تک پکانا ہے اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن تقریباً پچاس منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے تو یہ دیکھیں اس میں یہ کنڈیشن تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور ادھر ہمارے پائے بھی بن رہے ہیں یخنی بن رہی ہے تقریباً یہ ڈن ہونے والی ہے یہی ہم اس میں اپنے سالن میں ڈال لیں گے اس کو میں نے یہ سلو آنچ پہ بلکل پکایا ہے ادھر ہم اپنے سالن بھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا پانی رہ گیا یہ بھی خوشک ہو جائے تو اس میں ہم گی شامل کرتے ہیں گی شامل کرتے ہیں گی تھوڑا سمیں میں نے اس میں کام شامل کیا ہے کیونکہ یخنی میں بھی چکنائی ہوتی پھر زیادہ اچھا نہیں لگتا اس کو دوبارہ بھونتے ہیں تقریباً اس کو 10 سے 15 منٹ ہم نے اس کی بنائی اچھے سے کرنی ہے اور کچھ لوگ اس میں سالن میں پانی ڈال لیتے ہیں لیکن میں نے اس میں جو ہے ہم نے یخنی ڈال لی ہیں بوٹی کو چیک کرتے ہیں کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گوشت جو ہے گوک ہو چکا ہے اب اس میں پائے شامل کرتے ہیں یخنی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کا زیرہ ڈالتے ہیں چمچ اور خوشک دھنیا ڈالتے ہیں دوبارہ بنائی کرتے ہیں کچھ لوگ پانی اس میں شامل کرتے ہیں لیکن جو اتھینٹک ریسپی ہے اس میں یخنی جاتی ہے یخنی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کو شوربہ کام لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو پکاتے ہیں ادھر میں نے دو چمچ اٹے کے لیے اور پانی ڈال کے اس کا ہم مکسچر بناتے ہیں اس کو سالن میں ایڈ کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس میں ڈالیں گے تو ساہ سا چمچ چلائیں گے تاکہ اس کا جو ہے گھوٹلی نہ بنے اور آٹا سالن کے نیچے نہ بیٹھ جائے اب ہم اس کو صرف ڈیر یا دو منٹ تک پکائیں گے اور تقریباً ہمارا سالن جو ہے وہ ڈن ڈن چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد دیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ